پولیس گسیٹ کے لے کے گئے ہیں ان کو اسپیشلی بچیوں کے لیے کیونکہ ہماری روایت نہیں ہے کہ خواتین اور بچیوں پہ ہم لوگ یہ اس کی میں مضمت کرتی ہوں اور ان سے وزیر داکلا سے ہماری ریکوزٹ ہے کہ اس چیز کو دیکھیں اس کو اور جنابی سپیکر ہمارے جو تحریک الٹوا ہمارے محزز عراقی نے پیش کی اس میں سینئر عراقی نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تو جنابی سپیکر چانیا سے شروع ہونے والی جو وائرس جس تیزی سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے تو اس میں ہمارا صوبہ بلوشتان بھی اس کی عزت میں سننے میں آیا ہے کچھ کیسز ہوئے ہیں لیکن رپورٹ تو نہیں ہوئے ہیں ابھی تک اور اللہ کرے کہ نہ ہو بہت ساری ہم لوگوں نے اپنی طرف سے تیاریاں کی ہیں اور بورڈر کو بھی ہم نے سیل کیا ہے لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جیسے ہمارے ڈسٹرک کیج میں زامران اور جالگی وہاں پہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ نہ کوئی گیٹ اور اس طرح کے سسٹم نہیں ہے وہاں پہ بھی روزانہ آزاروں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا ایران میں ہے تو اس طرح ان کو روکنا اور چیکنگ اور جو سسٹم ہے اس کی تو یہ توڑے یقیناً مشکل کام ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے البتہ بہت ساری تیاریاں ہماری طرف سے ہو رہی ہیں اور اس پہ ہمارے سی ایم صاحب جس کے پاس یہ ڈپارٹمنٹ ہے لگے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ میری ایک تجاویز بھی ہے اور اس میں میں اپنی ایک گزارش وفاق سے کیونکہ جب بھی ہمارے صوبے میں اور اب بھی کسی بھی کنٹری میں ملک میں اس طرح کی وفاقی اس طرح کی سوری امراض اور اس طرح کے جیسے آلات آئے ہیں ارد کوئیکو فلاڈو اور بہت ساری تو اس میں انجیوز اسپیشلی انٹرنیشنل اور نیشنل انجیوز نے کافی سفورٹ کیا ہے تو اس میں بھی گزارش ہے کہ ان انجیوز کو جو ایلت پہ کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل ہو تو ان کو اجازت دی جائے پرمیشن دی جائے کہ وہ بھی آکے ہم پہ ہمارے صوبے میں آئی ویرنس سیشن پہ کام کریں اور باقی چیزوں میں سپورٹ کریں کیونکہ اس طرح کے آلات جب چائنہ جیسے اور باقی ممالک اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارے گورنمنٹ کے لیے بھی توڑی مشکلات ہوں گی اور آئی ویرنس سیشن کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ یہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے جو بعض علاقے ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں تک یہ چیزیں نہیں پوچھتی ہیں تو گزارش پہ رہے پیفاق سے کہ وہ ان کو پرمیشن دے دیں انجیوز کو اسپیشلی کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں شکریہ میڈم